جمہو کشمیر کے اندر دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد سے پولیٹیکل گلیاروں میں کافی ساری حل چل دیکھنے کو ملیتی جہاں ایک طرف جمہو کشمیر کو بیچنے کی بات کی گئی وہیں دوسری طرف جمہو کشمیر کے صرف زمین سے پیار کرنے تک کے بھی الزام ایک دوسرے پر گائے گئے اب الزاموں کے باری دوبارہ سے جمہو کشمیر کے اندر شروع ہو چکی ہے اس بار دھارہ تین سو ستر کی بات نہیں ہو رہی ہے اس بار بات ہو رہی ہے دیڈی سی ایلیکشنز کی جیسے دیڈی سی خود میں ہی کہتا ہے دیسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی ایلیکشنز جمہو کشمیر میں اب سے کچھ سمیہ میں ہونے والے ہیں وہیں جمہو اور کشمیر دونوں ہی ڈیویجنز میں جو سیڈ ڈیسٹر بیشن ہے ایلیکشنز کے لیے وہ اناؤنس کی گئی ہے اب آگے تاریخ اناؤنس کرنی ہے اور یہ بتایا جانا ہے کہ کب جمہو کشمیر کے اندر پہلے جرن کے مددان ہوں گے دیڈی سی ایلیکشنز کے جمہو کشمیر کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ راجنیتی کی موت ہو رہی ہے اب یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کچھ پارٹیوں کی طرف سے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ڈیموکرٹک سیٹ اپ ہے اس کا فتل کیا جا رہا ہے اس نام پر کی گراس روٹ لیول کی development اور democracy کو جمہو کشمیر کے اندر انٹریڈیوز کیا گیا حیات سے کچھ سامے پہلے ہم نے دیکھا تک کس طرح سے amendment act 73 اور 74 لاغو کیا گیا جمہو کشمیر کے اندر جس کے چلتے three tire system جمہو کشمیر کے اندر آ چکا ہے شروعات میں پنچ سرپنچوں کے اندر ہوتے تھے اس کے بعد block development council کے اندر ہوتے تھے اب district development council کے اندر ہوں گے یعنی آپ کے ایک district کے اندر اگر آپ کے تین legislative council assembly seats آتے ہیں تو اب ان پر ایک ہی شخص راج کر سکتا ہے فیلحال جب تک جمہو کشمیر کے اندر assembly elections نہ ہو یا اس کے بعد بھی کیونکہ district development council کا مالک ایک ہی شخص بنے گا جس کو آپ چل کر سامنے رکھیں گے جمہو اور کشمیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں legislative assembly seats کے power کو ہتھی آنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کا ایک نیا ہتکنڈا ہے جو انہوں نے آزمایا ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں national conference جیسی parties کے جنہوں نے اس کا عویرود کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک 13370 کے ہٹنے کے ہر decision کو oppose کیا لیکن جیسے ہی elections کی باری آئی وہ دوبارہ سے elections کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اپنی party اور indian national congress کی وہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر elections کو بائیکوٹ کرنا elections سے پیچھے ہٹنا کوئی سمادھان نہیں ہے 13370 Supreme Court میں ہے اور اس کا فیسطہ Supreme Court سے آئے گا لیکن اس کے بغیر جتنے بھی activities ہوں گی وہ جمہو کشمیر کے یواؤں کے یا جمہو کشمیر کے جو regional party heads ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اس لئے indian national congress بھی شاید elections میں حصہ لے گی اس کا اشارہ آج مل چکا ہے وہیں دوسری طرف اپنی party نے بھی elections سے پیچھے رہنے کی بات تو نہیں کہی لیکن یہ کہا کہ party کے جو صدر ہیں یعنی president ہیں بخاری جی ان کے decision کا انتظار کیا جائے گا وہیں دوسری طرف جب سوال پوچھے گئے جمہو کشمیر کے اندر دھارہ 370 کو جب آپ نے اپوز کیا ہے تو آپ ڈی ڈی سی elections کو اپوز کیوں نہیں کریں گے تو انہوں نے لگاتار اپنی باتوں میں پھر سے ایک بار اسی چیز کو دھوڑایا کہ جمہو کشمیر کے اندر political activities کو روکنا دھارہ 370 کے ہٹنے کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اور بھی انہیں اپ ڈیٹس لے کر آپ کے ساتھ ضرور جڑیں گے فیلہار آپ دیکھئے کیا ریاکشنز ہے political parties کے جمہو کشمیر کے اندر اور مجھے ہم جد خان اور کیامرہ میں نمران تارے خودیری اجازت دیکھتے رہیے باہو ایکسپریس The Voice of Trump